جانی جانی ییس بابا ایٹنگ شگر نو بابا ٹیلنگ لائی نو بابا اپن یا ماؤت کومل جلان میں اپنی لانگ فراک کو لہراتے ہوئے بڑی ترنگ میں رائم پڑھتے پڑھتے انیکسی کی طرف جا رہی تھی اچانک انیکسی میں سے ایک اجنبی شخص نمودار ہوا جسے دیکھ کر وہ ڈر گئی ہیلو باس جو کل رات کو ازاد کے ہاں انیکسی میں شفٹ ہوا تھا صبح صبح لانوے سے کسی لڑکی کے آواز آئی تجسس کے تحت دروازہ کھول کر باہر نکلا تو حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو کہ دکھنے میں اکیس بائیس سال کی لگتی تھی لیکن اس دن ٹکنوں سے چھوٹی وہ ایک فراک کے ساتھ دو پونیاں باندھ کر اپنے آپ کو چھوٹی بچی والے گیٹ اپ میں ڈھالا ہوا تھا وہ عباس کو یوں اجانک دیکھ کر شاید ڈر گئی تھی جب بھی اپنے مو پر دونوں ہاتھ رکھیں آنکھوں میں خوف سمائیں اسے دیکھ رہی تھی تب ہی عباس نے اسے ہیلو بولا ہیلو اب وہ لڑکی ایک ہاتھ اونچہ کر کے اپنے کان کی طرف لے جاتے ہوئے انگوٹھا کان پر رکھ کر ہاتھ کا نکلی فون بنا کر اسے ہیلو بولنے لگی عباس روڑ سے اس کی حرکت دیکھنے لگا آخر کون تھی یہ لڑکی اور اس طرح کیوں ری ایکٹ کر رہی تھی شاید نیا چہرہ دیکھ کر لازمی اسے شرارت سوجی ہوگی یقینا اب وہ عباس سے ٹائم پاس کر رہی تھی عباس اس پر سنجیدہ نظر ڈال کر واپسی انیکسی میں جانے لگا انکل میں آپ کو بھی بات نہیں کریں گے فون پر عباس اس کی بات سن کر پلٹا وہ ابھی بھی کہات کا فون بنائے عباس کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی آپ کو میں انکل لگ رہا ہوں عباس اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر سنجیدہ سے پوچھنے لگا وہ اپنے آپ کو شاید بچی پوس کر رہی تھی انکل ہی تو ہے آپ اتنی بڑی بڑی موچوں والے کومل اس کی ہینڈل بار موچوں کی توہین کرتی ہوئی بولی جو کہ اس کی شخصیت پر کافی جرسی تھی وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے ریاض کر کے بولی اگر میں انکل ہوں تو اس لحاظ سے آپ بھی انٹی ہیں یوں چھوٹی بچوں کی طرح فراک پہن کر دو پونیاں باندھ کر آپ بچی کم اور اجوبہ زیادہ لگ رہی ہیں ابباس سے اپنی موچوں کی توہین برداشت نہیں ہوئی تھی تب ہی وہ حساب بباگ کرتا ہوا بولا جس پر کومل اب گلہ پھاڑ کر بچوں کی طرح رونے لگی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ اوور ریاکٹ کیوں کر رہی ہیں آپ اس طرح سے اس کے ایک دم چیخ کر رونے پر ابباس بخلا گیا اب وہ سامنے لان میں اور گھر پر نظر ڈالتا ہوا بولا کومل سے حیرت سے پوچھنا لگا کومی آنٹی نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا سا پہرہ سا بیبی ہے اب وہ فراک کے اوپر پہنے ہوئے سویٹر کی آستین سے ناک پہنچتی ہوئی بولی اس حرکت پر ابباس کو اپکائی آتے آتے رہ گئی ساتھ میں ہی اسے حیرت بھی ہوئی اسے ابباس کا جوبہ کہنے سے زیادہ آنٹی کہنا برا لگا تھا کومی بیبی کو کومی بیبی آپ اپنے کمرے سے یہاں کیوں آگئی میڈم کتنا پریشان ہو رہی ہیں اندر چلیئے پلیس کوسر بھاگتی ہوئی کومل کے پاس آئی اور پریشان ہو کر بولے لگی آنٹی آنٹی یہ کومل یہ انکل کومی سے بہت تمیزی کر رہے ہیں ابباس نے دیکھا وہ اپنے براپر کی لڑکی کو بھی آنٹی کہہ کر مخاطب کرتی ہوئی ابباس کے شکایت لگا رہی تھی کوسر نے معذر طلب نظروں سے ابباس کو دیکھا اور کومل کو واقعی چھوٹے بچوں کے طرح بہلاتی ہوئی واپس اندر لے گئی ابباس نے اور سے دور جاتی اس لڑکی کو دیکھا اب اس کو اندازہ ہوا وہ لڑکی شرارتن یا مزاکن چھوٹے بچوں کے ایکٹن نہیں کر رہی تھی شاید اس کا ذہنی توازن ناربل نہیں تھا ابباس دوبارہ انیکسی ہوئے اندر چلا گیا او میرے خدا ہنین کب سے تم ان کتابوں میں گمو اب تو چھوڑ دو ان کا پیچھا مزدہ ہنین کے براپر میں صوفر پر بیٹھتی ہوئے اس سے کہنے لگی آن صبح ہی نمین نے اسے سالحہ کے گھر چھوڑ دیا تھا سر لائک کا دیا ہوا اسائنمنٹ تھا وہی کمپلیٹ کر رہی تھی کیونکہ میرا ان کے ہاتھوں شرمیندہ ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اب بولو کیا بات ہے ہنین بوکس اور نوٹس سمیٹھتے ہوئے مزدہ سے پوچھنا لگی اچھا بھئی اب میری بات اور سے سنو کل میرے گروپ کی کافی سٹونٹس فارم ہاؤس پر جا رہی ہیں وہ جو میری کلاسمنٹ ہے نا اس سرہ اس کے چچا کا ذاتی فارم ہاؤس ہے پھر کیا ارادہ ہیں ہم دونوں بھی چلیں تقریبا کلاس ساری لڑکیوں کا پروگرام بنا ہوا ہے وہاں جانے کا مزدہ ہنین سے ایک سائٹی ٹوکر پوچھنے لگی یہ پروگرام کالج کی طرف سے نہیں بلکہ تمہاری فرینڈز کا ہے تو آپ بھی ہرگز علاؤ نہیں کریں گی ہنین کو معلوم تھا ناوین سے پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے وہ اس سے جانے نہیں دے گی کالج کا پروگرام ہوتا تب بھی ہنین کو اس کی منتیں تڑھ لے کر کے اجازت لینے پڑتی اور ابھی تو ناوین خود بھی یہاں پر موجود نہیں تھی اس تھی ہے اس تھی مزدہ کو منع کیا ارے بے وکوف تمہاری آپ کو کون بتائے گا یہ پروگرام کالج کی طرف سے نہیں دیں اور ویسے بھی تین فیمیل سٹیچر بھی ہمارے ساتھ ہوں گی پلیز منع مت کرو ہنین تمہاری وجہ سے تمہیں شاید مجھے بھی جانے دے دیں اکیلے تو وہ بھی ہرگز نہیں جانے دیں گی میں ستا منت کرتی ہوئی ہنین سے بولی وہاں سب تمہاری دوستیں ہوں گی میں بورڈ ہو جاؤں گی دوسرا میں آپی سے کچھ غلط نہیں بولوں گی ہنین اب مزدہ کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی یارے یار میں تمہیں بورڈ نہیں ہونے دوں گی وہ اپنے ساتھ سکھا کر رکھوں گی الفی کی طرح اپنی آپی سے تمہیں کچھ بھی غلط یا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں خود آدمین آپی سے بات کرلوں گی انہیں کیسے منانا ہے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو پلیز پلیز بان جاؤ ہنین مزدہ واقعی اس سے زد کرنے لگی تب ہنین نے ہتھیار ڈال دیا مگر اسے معلوم تھا ہنین مزدہ کی بھی کبھی بات نہیں مانے گی نمین مزدہ کی بھی بات کبھی نہیں کی ابھی سے کہاں جا رہا ہے ابھی تو صرف شراب کا دور چلا ہے شباب تو بھی باقی ہے کارڈز کھیلنے کے بعد ازاد کو اٹھتا ہوا دیکھ کر فسی مائنی خیزے سے بولا فضول میں تم دونوں گدو کے ساتھ یہاں شہر سے اتنی دور آ گیا ہوں میں اب نکلنا ہے مجھے ڈیڑ بھی آج گھر پر موجود نہیں ہے یہ شراب اور شباب کو مبارک ہو آج شامی فسی کا اپنی کزن کے ساتھ اپنے ذاتی فارم ہاؤس پر نائٹ سکر سپینڈ کرنے کا اور موجبستی کرنے کا پروگرام تھا اس نے زبردستی مکرم کو ساتھ ساتھ آزاد کو بھی اپنے ساتھ کہنش تھی آزاد ان دونوں کے ساتھ یہاں پر آت ہو گیا مگر پوری رات یہاں گزارنے کا اس کا خرخاص موٹ نہیں تھا اس لئے اپنی چیکٹ کے ساتھ اپنا موائل سیگریٹ اور پاکٹ لائٹ اور گاڑے کے چاب بھی ٹھواتا ہوا بولا دوتھ و پکا مولوی بن گیا ہے کبھی کبھی تو انسان کو زندگی کے مزل لینے چاہیے آپ کی بار مکرم بے ڈنگا سا کہکا لگا آتا ہوا بولا وہ نشے میں دوتھ ہو چکا تھا کہ جس کلال سے وہ بلونگ کرتے تھے وہاں پر شراب گلفرنڈ رات کو لیڈ نائٹ پارٹیز یہ سارے خرافات آپ سے بات دی باہر سے دانسز ہر کر کے ان کے لٹکے لٹکے دینا پھر ان کے ساتھ رات بھر انجوائے کرنا تم لوگوں کے نزدیک سب انجوائیمٹ ہے جبکہ مجھے دوسروں کی یوز کی ہوئی چیزوں اور لڑکیوں میں کبھی انٹرسٹ نہیں رہا آزاد جیکٹ پہنتا ہوا اپنے موبائل سمیل ساری چیزے پاکر میں ڈالتا ہوا ان دونوں سے بولا پہلے بتا دیتا تجھے کچھ شمیشویل انٹچ مال چاہیے ساری سے چھوڑیے ایک جام دوستی کے نام لگاتا جا اسی اٹھ کر وہ مشکل قدم سنبھالتا ہوا گلاس میں رکھ لیا ازاد کے پاس آتا ہوا بولا انٹچ مال کی طلب ہوگی تو تم سے ہرگز نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے تمہاری چوائس ذرا پسند نہیں اور دو پیک لگانے کے بعد میں کار ڈرائف نہیں کر سوں گا کل ملتے ہیں آزاد فسیح کی ہاتھ سے گلاس لے کر واپس ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا اور وہاں سے نکلتا گیا ہائی سوسائٹی میں موف کرنے کے باوجود وہ اس ایک ارائی سے بچا ہوا تھا جب وہ امریکہ میں تھا تب سے اس کی فرینڈشپ کی باسے تھی جو کہ عیسائی ہونے کے باوجود کافی ڈیسنٹ تھی اور ایک فاصلہ رکھ کا ملتی تھی اسی وجہ سے ازاد سے اس کے کافی ہر سے فرینڈشپ رہی ازاد پتہ ڈریف کو کبھی کبھی کر لیتا تھا مگر زیادہ مقدار میں اس لئے نہیں کہ اسے بہت چڑھ جاتی تھی ہونین کو کافی حیرت ہوئی جب نمین نے اسے مزلہ کے ساتھ جانے کی فرمیشن دے دی شاید اس بہت آجے کہ نمین نے مزلہ سے نہیں سالحہ نے بات کی تھی اور اسی کے بھروسے سے اس نے ہونین کو مزلہ کے ساتھ بھیج دیا مگر وہاں پہنچ کر اب مزلہ اپنی سہیلیوں میں لگی ہوئی تھی انہوں نے بھی ایسی تھی اس لئے وہ اکیلی ہی اپنے گرد شال لپیٹ کر فارم ہاؤس میں موجود باغی جے میں واق کرنے لگی یہ فارم ہاؤس شہر سے کافی دور تھا اور اسی کے ساتھ لائن میں وہاں پر دوسرے فارم ہاؤس بھی موجود تھے باغی سچہ کراس کرنے کے بعد ایک خالی میدان آیا جسے وہ عبور کر کے وہ اپنے ہی خیالوں میں آکے نکل گئی سامنے سے بڑی سی دیوار کو دیکھ کر وہ خیالوں کی دنیا سے واپس آئے شاہریاں پر فارم ہاؤس کے عدود ختم ہو جاتی تھی لیکن دیوار کے پیچھے ستیز میوزک کی آوازی آ رہی تھی جیسے وہاں کوئی پارٹی یا فنکشن چل رہا تجسس کے ہاتھ تو مجبور ہو کر اس نے دیوار کے پاس رکھی کرسی پر چڑھ کر دیوار کے پانگ جہاں نے کوشش کی مکر دیوار کافی اونچی تھی اسے کچھ نظر نہیں آیا وہی دیوار میں سے ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا شاید یہ فارم ہاؤس کا دوسرا حصہ تھا یا پر کوئی دوسرا فارم ہاؤس نہ جانے ہنین کے دل میں کیا سمائی کہ دروازہ کھول کر دوسرے کوششیں گندر داخل ہو گئی رات کے تقریباً ایک بجے کا وقتہ مگر یہاں تو دن کا سما تھا دھیر ساری روشنگی میں ڈانس لوگ پر بہت سے لڑکیوں لڑکیں مکن انداز میں ڈانس کر رہے تھے لڑکیوں کے ڈریسنگ دیکھ کر ہونا ان کو عجیب سا احساس ہوا اس وقت وہ بھی جینس کے پر ٹاپ میں ملبوس تھی مگر سامنے لڑکیوں کو دیکھ کر اپنے اس کا اپنے کانوں پا ہاتھ لگانے کا دل جہا اور ساتھ ہی اپنی شال کو مزید اچھی درہا سے اپنے گرد لپیٹا اس سے یہاں زیادہ دیر رکھنا مناسب نہیں لگا وہ ساتھ ہٹ لڑکے سے ناربن نہیں لگے تھے ان کے قدم لڑکرا رہے تھے وہ مدھوش اوپر جن رہے تھے انہین واپس جانے کے لیے مڑی مگر تب تک دو لڑکی وہ دروازہ بند کر چکے تھے نروازہ کھلو مجھے واپس جانا ہے وہ دونوں لڑکی غور سے انہین کو دیکھ رہے تھے تب انہین گھبراتی ہوئی بولی چلی جانا سویٹی مگر تھوڑا بہت ہمیں بھی مزہ کروانے کے بعد ایک لڑکا خباس سے بولتا اس کے پاس آیا انہین تیزی سے پیچھے ہوئی ابھی غور سے دیکھیں وہی حسینہ ہے جس نے ازاد کو لکھ نہیں کروائی تھی کہ آج تو موبائل نمبر سے زیادہ ہی کچھ مل جائے گا پاس ہمین کو یہاں پہجان چکا تھا تاب مکرم نے پوری آنکھیں کھول کر ہمین کو دیکھا